اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں جا کر رہے ہیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے اور یہ جلدی جلدی رونے کی ہے شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا اپنے این آر او کے اوپر انہوں نے وقت گزارا ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے گیارہ سو عرب روپے کے ان کو پر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو ہم ہر سال ہمارے ساڑھے تین سال کے اندر ہر سال جو نیب ریکاور کرتی تھی چوری کا وہ ایک سو ساٹھ عرب روپے تھا ہم نے چار سو اسی عرب روپے اپنے دور میں نیب نے ریکاور کیا تھا ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے یہ پرانے کیسز تھے لیکن ہماری دور میں نیب پیسے ریکاور کر رہی تھی کیونکہ ہم کس کو بچا نہیں رہے تھے اب گیارہ سو عرب روپے کے جو کرپشن کیسز انہوں نے معاف کروا لی ہیں تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لی ہیں اور تیسری طرف روپے ڈالر کے بنسبت نوے روپے گرہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہوئی اور اتنی تیزی سے روپے گرہ نہیں ہے تو قوم کے لیے تو کیا ہوا ایسے اگر آپ کی تیس ہزار روپے تنخواہ تھی آج صرف وہ بیس ہزار روپے کی تیس ہزار روپے کی تنخواہ بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتی ہے آج جو ڈیویویشن ہوئی ہے ساری قوم کا جو جیسے کہتے ہیں نا جی ڈی پی کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے ان کے ہوتے ہوئے جب تقریبا نوے باہر مارکٹ میں جا تو وہ سو روپے سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے تو جبکہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے یہ جو سارے تیس سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں ان کے ایونسیل اپارٹمنٹ اور ان کے میفیر میں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک اور یہ جو باہر ہوتل خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے بینامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں قوم کے لیے نوے روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے باہر پیسے میں نوے روپے اضافہ ہو گیا پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں نوے روپے زیادہ امیر ہو گئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے انہوں نے آتے ساتھ دی کبھی کوئی پروائی نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا تو ان کو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیا کرنا ہے کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے ہم تو جی اساق ڈار نے کہا میں روپے کو دو سو ڈالر کو نیچے لے کے آوں گا میں آئی ایم ایف کو سامنے یہ کر دوں گا بڑی بڑھ کے ماری میں تجربہ کار ہوں آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا اور جو ان کے ہینڈل لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا کون جواب دے آج آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے ابھی یہ جو نوے روپے ڈالر کے جو گرہ ہے جو روپے گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے جو ایک ٹائم تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپے گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بغیر بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی نہ ہلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کر کے ملک کو آج یہاں پوچھا دیا ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے اور کوشش کر رہے تھے کہ آریف الوی کے اوپر سارا بوجھ ڈالے پارلیمنٹ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر اس سے کہتے تھے آرڈننس سائن کرو تاکہ یہ بج جائیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ یہ جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا بولیں گے اس کے اوپر قوم کے اوپر سارا بوجھ خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے روڈ میپ بھی نہیں ہے